نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل ڈاکڑ کرکیٹ میں دوستو ای پیل 2020 کو لے کر اس میں سب سے بڑی خوز کبری نکل کر آ رہی ہے دوستو بی سی سی آئی نے بڑا بیان دیا ہے کہ ای پیل 2020 کب شروع ہوگا اور ساتھی دوستو یہ کس پورمیٹ میں ہوگا اس کی پوری جانکاری یہاں پر دی گئی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ای پیل کس مہینے میں شروع ہوگا اور ساتھی دوستو یہ مقابلہ کس طرح سے ہونے والے ہیں تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھیں اور ساتھی دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ای پیل جلد سے جلد شروع ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دیں تو دوستو اب ہی کرونا وائرس کی وجہ سے پورا آئی پیل پوس مون کیا گیا ہے پندرہ اپریل تک لیکن دوستو اب اس آئی پیل کے ہونے کی سمباؤنا بڑھ چکی ہے اور ساتھی دوستو کس مہینے میں ہوگا یہ بھی تیہ ہو چکا ہے تو دوستو بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ اگر سرکار ہمیں پوری طریقے سے یہاں پر آئی پیل کرانے کی اجازت دیتی ہے تو پھر ہم آئی پیل کو صرف تین میدانوں پر ہی کرانا چاہیں گے اور یہ تینوں میدان ہوں گے ممبئی کے دونوں میدان اور ساتھی پونے کے میدان پر یعنی یہ دی وائی پارٹل سٹیڈیم وان کے سٹیڈیم اور پونے کے سٹیڈیم میں پورا آئی پیل کرائے جائے گا اور اس بار کا آئی پیل ساؤت اپریقہ میں ہوئے آئی پیل کی ترج پر ہوگا کیونکہ دوستو جب ساؤت اپریقہ میں آئی پیل ہوا تھا تو صرف سنتیس دنوں میں آئی پیل ختم ہو چکا تھا اس بار بھی یہی کیا جائے گا اور یہاں پر آئی پیل کو جلدی ختم کیا جائے گا ڈبل ہیڈر مقابلے ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھی دوستو بی سی سی آئی نے کہا کہ اگر سرکار پندرہ اپریل کے بعد اگر ویدیسی کلاڑیوں کو بھارت آنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس آئی پیل کو جلد سے جلد شروع کیا جا سکتا ہے اور ہم سبھی مقابلے سرکار کے عدیسہ نوساری کریں گے اگر درسکوں کو میدان میں آنے کی اجازت ہوگی تو آئیں گے ورنہ پھر یہ خالی سٹیڈیم میں مقابلے ہوں گے یعنی بینہ درسکوں کے سارے مقابلے کیے جائیں گے اور ساتھی دوستو کم یہاں پر سپر میں یہ مقابلے تیہے ہوں گے کیونکہ تینوں سٹیڈیم میں سبھی مقابلے کرائے جا سکتے ہیں وہی پر دوستو تاریخوں کی بات پر انہوں نے کہی اگر پندرہ اپریل تک ویدیشک راڑیوں کو آنے کی اجازت ملتی ہے تو پھر اپریل کے آخری سبتہ یا پھر مائے کے پہلے سبتہ میں یہ مقابلے سرو ہو جائیں گے اور ہمیں اپریقہ میں ہوئے اپریل کے ترج پر اپریل دیکھنے کو ملے گا اور اس اپریل کو چالیس دن کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا یعنی کی پورا اپریل جس کے ساتھ ہی مقابلے ہمیں صرف چالیس دن کے اندر اندر ہوتے ہوئے دکھیں گے اس کے علاوہ دوستو بی سی سی آئی کے ایک عدیگاری نے کہا کہ اگر آئی پی ایل مائے کے پہلے سبتہ میں سرو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آئی پی ایل کا سرو ہونا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد بی سی سی آئی آئی پی ایل کو پورا کرانے کی اتنی ان کے پاس سمیہ نہیں رہے گا تو اس کے لئے نیا سیڈیول بنایا جائے گا اس کے بعد ہی آئی پی ایل کو پورا کرائے جا سکتا ہے حالانکہ ابھی آئی پی ایل پر کچھ بھی کہنا سپشت نہیں ہے تو دوستو ہمیں انتجار کرنا ہوگا پندرہ اپریل تک کا اس کے بعد دوستو کیا رہتا کورونا وائرس کا بارت میں کتنا اثر رہتا یہ سب ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کی آئی پی ایل کب شروع ہوگا تو دوستو آپ کے حساب سے کس تاریخ کو آئی پی ایل شروع ہونا چاہیے کومنٹ بکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ دوستو آئی پی ایل کی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں دنیا واد دوستوں